اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندبی آئیے بات کرتے ہیں پھر کرنا ٹک میں نیچ نا ٹک شروع آپ کو رہت اندوری کا وشیر آپ نے سنا ہوگا کہ سرحدوں پر بہت تناو ہے کیا سرحدوں پر بہت تناو ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناو ہے کیا سرحدوں پر اگر تناو شروع ہو گیا اور ناٹک شروع ہو گئی اور سرجیکل اسٹرائک شروع ہو گئی تو سمجھ لینا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے کسی نہ کسی حصے میں چناو ہونے والے ہیں یہ آج کل ایسے ہی طریقہ شروع ہو چکا ہے اور دیکھیں آپ پلواما حملہ ہوا تھا آپ اور ہم سب جانتے ہیں اور بلکہ پلواما حملے کی جیسے ہی پول سکتے ملک نے کھولنا شروع کر دی فوراں لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہم تیار چھوٹے موٹے پترکار ہیں بڑے بڑے لیڈر سب کہہ رہے ہیں پوزیشن پارٹیوں کے کہ اتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر جی ہاں قانون کے دھجیاں اڑائی گئی قانون کا مذاب اڑائی گیا اور گنڈوں کو گنڈا بن کر پولیس کی موجودگی میں مارا گیا پولیس تماشائی خاموش تماشائی بنی رہی اور ہتھیاروں سے پیار کرتی بھی بھی نظر آئی جی ہاں صرف کس لیے الیکشن اور اصل مددوں سے دیان ہٹانا پولوامہ سے دیان ہٹانا ہے اتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر کروا دیا تو بڑی نیچ اور بڑی گھٹیار کرتے ہیں اور جب الیکشن آتا ہے تو پھر ملک میں خوشیہ نہیں بلکہ ملک کا ماحول خراب کیا جاتا ہے جی ہاں اور اب کرناٹک کا الیکشن اس لیے میں نے کہا نا کرناٹک میں نیچ ناٹک شروع تو کرناٹک کے الیکشن میں بے روزگاری پر بات نہیں ہو رہی ہے جی ہاں دگریہ لکھر پڑے لکھے بچے گھوم رہے ہیں ان کو پکوڑے تلنے کا مشورہ دیا گیا تھا تو ان کو نوکریاں دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے مہگائی پر بات نہیں ہو رہی ہے کسانوں کی آتما حدہ پر بات نہیں ہو رہی ہے کرناٹک میں نیچ ناٹک ہو رہی ہے بھائیو بہنو ہم اگر جیت آگئے ہیں تو مسلمانوں کا ریزورشن ختم کر دے گے مسلمانوں کا ریزورشن مسلمانوں کو ختم کر دیں گے مسلمانوں کا ریزورشن ختم کر دیں گے کہنے کی ضرورتی نہیں ہے اب مسلمانوں کو ہم اگر جیت کر آگئے تو ہم مسلمانوں کا ریزورشن ختم کر دیں گے یہ جملہ کسی آم آدمین کا ملک کی سب سے بڑی پدوں میں سے ایک پد ہے گرہ منترالے کی گرہ منتری وزیر داخلہ عمید شاہ نے یہ گھٹیا بیان وہاں پر جا کر دیا یعنی جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اببا نے دے دی ہے تو نیچے کے زہریلے ساپ تو پھر اور زیادہ زہر اگلے گے پھر عمید شاہ کے بیان کے بعد میں پھر ایک بی جے پی کے لیڈر نے یہ بیان دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے اوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی بی جے پی وہاں پر نیچ حرکت کر رہی ہے ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کا کارڈ کھیل رہی ہے بڑی گٹیہ حرکت ہے خدا کرے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کے سوہ کروڑ لوگوں کو یہ بات سوہ سو کروڑ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا چل رہا ہے ایک تو الیکشن آیا تو ادھر دیکھا بورڈر پر حملے شروع جوان و کمرنا شروع دنت وارہ میں نقسل وادیوں نے حملہ کر دیا گیارہ جوان ہمارے شہید اور پھر اب کسی آتنگ وادی کو چھڑا نہیں جائے گا اور پھر گھس کر مارے یہ ممکن ہے صرف پھر ہماری دلال رکھیل میڈیا جو ہے جی ہاں وہ حکومت کی تاریخ پہ لگ جائے گی تو بس وہی ہوگا ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور غلط حرکتیں کی جاری ہے تو اب کرناٹک میں نیچ ناٹک یہ ہو رہا ہے کہ اصل مدوں پر بات نہیں کی جاری ہے نہ بیروزگاری پر ہو رہی ہے نہ مہگائی پر ہو رہی ہے نہ کسی چیز پر ہو رہی ہے مسلمانوں کا ریزرشن ختم کر دیا جائے گا اور بھائیو بہنو کانگریس کا دور میں مذہب کی وجہ سے مذہب کی بنیاد پر ریزرشن دیا گیا تھا تو یہ حرکتیں جو ہے ایک عام ہندو کو عام مسلمان کو سمجھنا چاہیے اب امید شاہ کا بیان آگیا پھر بی جے پی کے لیڈر کا ایک بیان آگیا اور پھر جناب وزیر دفع راجناس چنگھ کا بھی ایسے ہی بیان آگیا کہ کانگریس نے مذہب کی بنیاد پر ریزرشن دی تھی مذہب کی بنیاد پر تو اب ہم کہتے ہیں کہ بی جے پی والے تو ڈائرک ریزرشن ہمارا ختم ہی کر دینا چاہتے ہیں ہمیں کسی بنیاد پر رکھنا نہیں چاہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ریزرویشن پیشے اور پچھلے پن کی بنیاد پر تھا میں خود خاتک سماج کا ہوں خاتک برادری کا ہوں ہماری برادری کا پیشہ آپ جانتے ہیں جو پیشہ ہے اس پیشے کی بنیاد پر ہمیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمیں اس پیشے کی بنیاد پر انگریزوں کے دور میں اور جب ہمارا سویدھان بنا تو اس دور میں اس پیشے کی بنیاد پر ہمیں شڑل کاسٹ میں ایس سی میں رکھا گیا تھا اور آج بھی میرے خاندان کے کچھ لوگوں کے پاس میں ایس سی کا سرٹیفیکٹ موجود ہیں لیکن پھر مدماشی کی گئی اور ہمارا ریزرویشن ایس سی کا بھی ختم کر دیا گیا آج ہم اس کے لئے سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے بھائی بی جے پی والو اگر کو انگریز نے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دیا تھا تو چلو تم دے دونا ہم کو پیشے کی بنیاد پر آج ہمارے ساتھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ خاتک ہندو ہے تو اس کو ایس سی کا ریزرویشن مل رہا ہے اور خاتک اگر مسلمان ہیں تو اسے ریزرویشن نہیں مل رہا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا پیشہ بدل گیا کیا وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی کنڈیشن اچھی ہو گئی نہیں تو یہ جو ظلم ہے یہ جو اتیچار ہے اگر بی جے پی اتنی ایماندار ہے تو چلو دے دو ہمیں پیشے کی بنیاد پر ریزرویشن لیکن نہ تم پیشے کی بنیاد پر دینے والے ہیں نہ تم مذہب کی بنیاد پر دینے والے ہیں تمہیں صرف ہندو مسلمان کا کارڈ کھیل کر الیکشن لڑنا ہے پلیز یہ نیچ اور گھٹیا حرکتیں بند کرو ملک تمہاری یہ گھٹیا کرسی کے خاطر تم ملک کا سبتیناس کر رہے ہو اور ملک میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہو پلیز ایسا مت کرو کیونکہ جب ملک تباہ ہوگا تو اس تباہی میں آپ بھی رہے گے ملک بچے گا تو تم بھی بچے گے ہم بھی بچے گے سب بچے گے مگر تم یہ گھٹیا کرسی کے خاطر اور یہ گھٹیا حکومت کے خاطر سلطنت کے خاطر بادشاہت کے خاطر جو حرکتیں کر رہے ہو یہ ملک میں نفرتیں پھیلارہی ہے بلکہ میں تو اب ہندو مسلمان سب سے کہو گا کہ یار ان بکتی گوبر بکتی چھوڑو اور دیش کو بچانے کے لئے میدان میں اتر آؤ کیونکہ اب جو راجنیتی کی جاری ہے حکومت اور کرسی حاصل کرنے کے لئے یہ راجنیتی دیش کو ختم کر دے گی اور جب دیش ختم ہو جائے گے تو نہ تم بچو گے نہ ہم بچے